ہیلو فرنڈز میرے یوٹیوب چینل ٹیسٹ وید ممتہ سے میں ممتہ شرمہ دیو بھومی اترہ کھنٹ سے آپ کا سواگت کرتی ہوں تو فرنڈز آج ہم ناشتے کی ایک ایسی ریسپیل آئے ہیں جو بہت ہی مزیدار ہیں اور آپ چاہے اس کو چٹنی چاہے سونس کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی لاجباب ہوتی ہے گھر کے چھوٹے بڑے سب ہی اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو یہ میں آج بنا رہی ہوں بریڈ رول تو بریڈ میں آلو اور مٹر کے سرفنگ کر کے اسے بہت ٹیسٹی بناتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں چلیے آپ بھی انچائی کیجئے تو فرنڈز اس مزیدار سے ناشتے کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ یہ چار بڑے سائز کے جو آلو ہیں وہ میں نے یہاں پہ میش کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ایک کٹوری پہنے یہ فروزر مٹر لے کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ چاہیں تو اس میں آدھرک وغیرے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں بہت زیادہ کچھ نہیں ڈالوں گے بس انہیں دوچی جو سی یہ ناشتہ بناؤں گے اور اتنے میں ہی یہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے تو چلیے آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں چلیے تو فرنس میں نے سب سے پہلے گیس میں یہ کڑھائی رکھ لیا اور گیس آن ہے میری تو اب ہم اس میں کیا کریں گے پہلے سب سے پہلے آئیل ڈالیں گے تو اس میں میں نے یہ تھوڑا سا آئیل ڈال دیا ہے اور اب ہم آئیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں اس میں ہم یہ بہت تھوڑا سا ون فوٹ کریب ہنگ ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہنگ آپ کو پتہ ہیں ٹیسٹ اور ڈائیزیشن دونوں کے لئے بہت بڑھیا ہوتی ہے اور اب یہ آدھی چمچ کریب میں نے یہ کھڑا دھنیا ڈال دیا ہے یہ آدھی چمچ کریب کھڑا دھنیا ہے سابو دھنیا جس کو بولتے ہیں اور اب ہم اسے بھی جلنے دیں گے ساتھ میں اور یہ آدھی ہی چمچ میں اس میں زیرہ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم ان دونوں کو اچھے سے تڑکنے دیں گے تو دوستو یہ جیرہ اور دھنیا دونوں ہی اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے یہ میں نے جو آلو رکھے ہوئے تھے بلکل میچ کر کے اوبلے ہوئے اب ہم اس کو اس میں بھیرہ سے مکس کر دیں گے اور ایک طرف میں نے ایک پین میں جو مطر میں نے رکھی تھی ایک بول اسے میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے کیا ہے یہ دو تین میں نے چھوٹ چھوٹی ہری مرچی کٹ کی ہیں اور اب میں اس میں اس کو بھی ملا دوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ میں نے مرچی بھی ڈال دی ہے آپ چاہے تو زیادہ بھی ملا سکتے ہیں میں تھوڑا ہی ملاوں گی تو اب ہم اس میں ملاتے ہیں تھوڑا سا مسالے یہ میں نے اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو آئل کے ساتھ ہی اب اس میں یہ آدھی چمچ دھنیا پاؤڈر آدھی چمچ سے بھی کم ہلدی پاؤڈر یہ ون فور ٹی سپون کریب لال مرچی پاؤڈر اور ون فور ٹی کریب اس میں میں نے گرم مسالہ ملایا ہے اور ہاف ٹی سپون کریب اس میں نمک ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ ون فور ٹی سپون کریب اس میں آمچور پاؤڈر ملایا ہے بس اب ہم ان سارے مسالوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے بہت اچھے سے بعد میں اس میں مٹر پڑ جائے گی تو اس کی رنگت اور چینج ہو جائے گی تو اب میں کیا کروں گے اس میں یہ مٹر جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہیں اب میں اسے اچھے سے اس میں بھی مکس کر دوں گی ٹھیک ہے آلو اور باقی مسالے میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب میں ان مٹر کو بھی اس میں مکس کر دوں گی اور یہ تھوڑا سمیس میں ہر دھنیا بھی ڈال دوں گی کٹ کر کے اور اب یہ سارے چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے بلکل تاکہ کہی پر یہ کم زیادہ نہ رہے اکول رہے بہت بڑھیا سا اس کا یہ ایک بلکل ڈو سا تیار ہو گیا ہے یہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک بول میں ٹرانسور کر لیں گے اور تھوڑی زیر اس کو تھنڈا ہونے دیں گے ٹھیک ہے اور ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سینڈوچ بریٹ لیں ہیں تھوڑی بڑے سا اس کی جو ہوتی ہیں وہ والی لیں ہیں تو یہ مسالہ ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے تو تب تک ہم اس بریٹ کے کام کو کرتے ہیں چلیے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ بریٹ کی جو کناریہ ہے نا ان کو ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے اور اس کو بھی ہم فیکیں گے نہیں اس کی بھی ہم کیا کریں گے بعد میں ہم اس کے بریٹ کرمز بنا کے یوز کر سکتے ہیں یا اس کو آلو وغیرہ میں میش کر کے اس کو اس کے پکڑے وغیرہ بند جاتے ہیں ٹھیک ہے ہی لیجے اسی طرح سے میں نے ساہری بریٹ کوک کناریہ سے اس کو کٹ کر دینا ہے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھے سے ایزی لی ہو جاتے ہیں اور چاکو سے بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح سے پیزاہ گھٹر نہیں ہوں تو آپ چاکو سے بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دونوں سے کر کے دکھا دیں یہ دیکھیں اس سے بہت یزی لی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہم ساری بریٹ کی کناریہ کو کٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اور اب کیا کریں گے یہ میں نے کٹ کی بریٹ کو لیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے ایک بول میں پانی رکھا ہے تو یہ پانی کو میں دھیرے دھیرے اس بریٹ کے اوپر ڈالوں گی یہ بریٹ تھوڑا سا ہارڈ ہے تو مجھے اس میں تھوڑا پانی زیادہ لگا رہا پڑ رہا ہے اور اب میں کس کے نہیں چوڑوں گی اس کو بلکل اچھے سے تاکہ اس میں پانی ایکسٹرا جتنا بھی ہوگا وہ نکل جائے گا اور بریٹ سوفٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں کونوں کو بھی اس کو اچھے سے جوڑ جڑ کے رکھوں گی اب میں کیا کروں گی ایک چمچ قریب یہ جو میں نے آلو کا اور مٹر کا یہ جو مسالہ تیار کر رکھا ہے اس کو اس کے اندر بھر کے بہت پیار سے دھیرے دھیرے سے ہاتھوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے اس کو ایک بائنڈنگ دوں گی بلکل اس سے چاروں طرف سے میں بند کرنے کی کوشش کروں گی اور یہ دیکھیں پوری کوشش کیجئے کہ کہیں سے بھی بلکل آلو باہر کو نہ نکلے اور اس طرح سے اسے بڑے پیار سے یہ دیکھیں میں نے کتنے پیار سے اس کو ایک سیلنڈر کا شیپ دے دیا ہے تو اس کے چاروں طرف دھیان دینا پڑے گا کہ کہیں پر بھی بلکل آلو کی کوئی بھی بائنڈنگ باہر کو نہ آئے جتنا بھی اس کا میں نے بنا رکھا ہے اب یہ بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح سے ہم اور بھی تیار کریں گے ٹھیک ہے چلیے اب یہ دوسرا پیس لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم بلکل سیم طریقے سے بنائیں گے اور اسی طرح سے ہم سارے تیار کر لیں گے چلیے موسیقی تو فرنڈز یہ دیکھئے یہ میں نے سارے بنا کر رکھ دی ہیں اب آپ سوچ رہوں گے کہ اس میں کچھ تو بڑے بنے ہیں اور یہ کچھ یہ تو صحیح بنے ہوئے بڑے بڑے سے اور یہ کچھ میرے چھوٹے سے بنے ہوئے تو یہ چھوٹے بنے ہیں تو یہ میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ چھوٹے سائز کی جو بریڈ ہاتی ہے وہ میں نے رکھی تھی اور یہ باقی میں نے سیڈویچ آلی بریڈ سے بنائے تھے تو اس لئے یہ چھوٹے والے جو ہیں وہ چھوٹے بنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی میں نے ایک کی کناری نہیں نکالی ہے تو اس لئے اس میں رہ گئی تھی وہ تو اب یہ دیکھیں کتنے بڑھیا سے تیار ہوئے ہیں یہ سارے میں نے بلکل اچھے سے ان کو چاروں طرف سے لوگ کر دیا ہے اور اس کو دس منٹ کے لئے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو تلنے کے پروسیزر میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے ایک کڑھائی میں تیل رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لئے اور اب ہم اس کو سائٹ سے ڈالتے رہیں گے بہت دھیرے دھیرے ڈالیں گے اور تھوڑی دوری دوری میں ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں چپ کے نہ گیس کی فلیم کو تیج ہی رکھیں گے کیونکہ کم فلیم ہوگی تو تیل سارا اندر چلا جائے گا اس کے ہے نا تو اس کی گیس کی فلیم کو بلکل فل رکھئے گا بلکل کم مت کیجئے گا اور ایسے ہی تھوڑی تھوڑی دوری پہ اس میں ایک ایک ڈال کے ہم تلتے ہیں اسے چلیے تو دیکھیں دوستو یہ تل رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک بار اس کو بیچ میں چاکو کی مدد سے اس طرح سے پلٹا ہے اور پھر میں دوبارہ اس کو چاکو سے ہی پلٹوں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے بلکل آپ بھی ایک چاکو کا پریوک کر سکتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہاتھوں سے اس کو پلٹ دیجئے اور آپ کو بہت آسانی رہے گی یا فوک لے لیجئے یا چاکو لے لیجئے تو اس سے آپ کو پلٹنے میں کرنے میں بہت ایزی رہے گا کیونکہ بریڈ ہے گیلی کر رکھی تھی تو کبھی کبھی وہ برطن میں چپک جاتی ہے جیسے یہ چپک کریے دیکھیں تو تھوڑا سا جب پرابلم ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں چاکو تو چلیے اب ہم اس کو جب یہ اچھے سے ریڈی ہو جائیں اسی طرح سے تو ایسے ہی الٹ پلٹ کر کے ان کو اچھے سے کوک کرتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کتنے بڑھیا سے براؤن ہو گئے ہیں بلکل قرارے ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے نکالیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے بڑھیا سے یہ کوک ہو گئے ہیں سب طرف سے اکتم براؤن ہو گئے ہیں ڈاک کلر آ گیا ہے تو اب ہم اسے ایک ایک کر کے ایک پلٹ میں نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا بڑھیا سے اس میں کلر آیا ہے نا تو ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا اور اب ہم اس کی دوسری شفٹ ڈالتے ہیں تو فرنڈز دیکھئے یہ بن کر بلکل ریڈی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا بڑھیا آیا ہے کتنے سندھا لگ رہے ہیں اور یقین مانی ہے یہ دیکھنے میں جتنے بڑھیا لگ رہے ہیں نا تو یہ کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی اور کرسپی ہیں یہ باہر سے ایک دم کرا رہے ہیں اور اندر سے ایک دم سوفٹ جو اندر سے آلو اور مٹر کے وہ بنے اتنا مزیدار اس کا ٹیسٹ ہے تو اب آپ چاہیں اس کو ہری چٹنی یا ٹیمیٹو سوس کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو فرنڈز اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس میرے چینل پہ جا کے اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ریسیپی میں نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے بائی تینکیو